اسلام علیکم دوستو آج تک انڈیا کے پلی میکٹرز میں سے کسی نے بھی اسلام کے بارے میں اتنی خطرت باتیں نہیں کی جتنے کی زرین خان نے کی انہوں نے کہا کہ میں خود مسلمان ہوں اور میں نے دو بار قرآن پاک بھی پڑی ہے اور بہت اچھے سے پڑی ہے انہوں نے اور بھی بہت ساری گبتگو کی تو آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر زاکر ناکہ ایسی آولے سے ایک مختصر سا جواب بھی سنیں گے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئ اسلام علیکم آپ سبھی کو رمضان کا الویدہ جمعہ بہت بہت مبارک first of all تو آئیم مسلم اسلام سکھانے والے بہت ہیں بہت میں نے بھی قرآن شریف جو ہے وہ دو بار پڑی ہے فل کمپلیٹ میں اپنا اسلام بہت اچھی طریقے سے جان دیوں اسلام میں یہ بھی ہے کہ آپ کسی اور کو پریشر کر کے سکھانے سکتے تو بھئی جب خدا کے پاس جائیں گے آپ اپنے لئے جواب دار ہوں گے میں اپنے لئے تو کیوں سکھانا کسی کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے آخر قلام قرآن مجید میں سب سے پہلی ہدایت دیتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ آپ نماز پڑھو آپ زکاة دو آپ روزہ رکھو آپ حج کرو لیکن اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں سب سے پہلا پیغام انسانوں کو دیتے ہے وہ ہے اکراہ پڑھو لیکن افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان نہیں پڑھتے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں جن آیتوں کی تلاوت میں نے کی تھی میرے تقریر کے شروعات میں سور اکراہ یا سور علق سورہ نمبر چھانوے آیت نمبر ایک سے پانچ جہاں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اکراہ بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق اکراہ و ربک الاخرم اللہ ذی علم بکلم اللہ من انسان معلم یعلم اکراہ پڑھو تلاوت کرو اللہ کا پیغام پوچھاؤ اپنے رب کے نام کے ساتھ اکراہ بسم ربک اللہ ذی خلق پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جو خالق ہے جو پیدا کرنے والا ہے خلق الانسان من علق جس نے پیدا کیا انسان کو ایک جمع ہوئے خون کے لوتھڑے کے ساتھ اکراہ و ربک الاخرم پڑھو تمہارا رب کرم والا ہے تمہارا رب احسان کرنے والا ہے اللہ ذی علم بکلم جس نے تمہیں کلم کا استعمال سکایا اللہ من انسان معلم یعلم انسان کو وہ علم سکایا جو وہ نہیں جانتے تھے سب سے پہلی ہدایت اللہ سبحانہ و تعالی سارے انسانیت کو دیتے ہیں قرآن مجید میں وہ ہے اکراہ پڑھو افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان تین گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں جیسا میں نے کہا کہ پہلا گروہ کافی تعداد میں ہیں جو پڑھنا نہیں چاہتا دوسرا گروہ مسلمان کا ہے جو پڑھتا تو ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی صرف آدھی ہدایت پہ عمل کرتا ہے وہ صرف پڑھتا ہے لیکن رب کے نام کے ساتھ نہیں وہ پڑھتا تو ہے اکراہ لیکن رب کے نام کے ساتھ نہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی آدھی بات پہ عمل کرتے ہیں پڑھتے تو ہیں لیکن رب کے نام سے نہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ویسٹرن تعلیم سے اتنے متاثر ہے کہ تعلیم تو حاصل کرتے ہیں لیکن وہ تعلیم انسان کو رب کے نزدیک نہیں لے کے جاتی جو تعلیم انسان کو اپنے خالق کے قریب نہیں لے کے جاتی اس دنیا میں شاید اس کا فائدہ ہو نہ ہو لیکن آخرت میں وہ بالکل بیکار ہے یہ علم کا کوئی فائدہ نہیں مسلمان کا تیسرا گروہ ہے جو صرف رب کا نام لے رہے ہیں رب کا نام لے رہے ہیں لیکن اللہ کی ہدایت پہ عمل نہیں کرتے اللہ کے پیغام پہ عمل نہیں کرتے ہم مسلمانوں میں سے بہت کم لوگ ہیں اگر آپ چوتھا گروہ کہنا چاہتے کہہ سکتے لیکن بہت کم تعداد میں ہیں جو اللہ کی پوری ہدایت پہ عمل کر رہے جانا اللہ طرح فرماتے اکرہ بسم رب کا پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے لیکن وہ تعلیم دونوں جہاں کے لئے ہونا چاہیے پھر ہی آپ کو انشاءاللہ اس کا صحیح فائدہ حاصل ہوں گا ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے فریدتن علاقل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو اکثر ہم انسان سمجھتے ہیں کہ علم اور تعلیم صرف سکول میں حاصل کی جا سکتی ہے کالج میں حاصل کی جا سکتی ہے یا جنیورسٹی میں حاصل کی جا سکتی ہے لیکن انسان کا سب سے بہترین درزگاہ سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کا اپنا گھر اور سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کی والدہ والدہ انسان کی سب سے بہترین مدرسہ ہے سب سے بہترین ٹیچر ہے اور والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے ہم آج دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی قسم کے معاشرے ہیں کئی قسم کے سوسائٹیز ہیں کچھ سوسائٹی اسلامی ہے کچھ سوسائٹی دگر مذہب کے بنیاد پہ ہے کچھ لوگ رہے رہے ہیں مغربی معاشرے میں ویسٹرن سوسائٹی میں کچھ رہے رہے ہیں اسٹرن سوسائٹی میں مشرقی معاشرے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین میں کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا ہے اور اپنے احسان انسانیت پہ قامل کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ پانچ آیت نمبر دین میں کہ اس دن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم انسانوں کے لئے ان کا دین مکمل کیا دین مکمل ہونے کے بعد کچھ بھی نئی چیز دین میں جوڑی نہیں جا سکتی کچھ بھی نکالی نہیں جا سکتی بیسک بنیادی باتوں میں سے کچھ بھی نئی چیز جوڑا نہیں جا سکتا ہے کچھ بھی نکالا نہیں جا سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے چودہ سو سال پہلے ہمارے دین کو مکمل کیا آپ کوئی بھی معاشرے میں جی رہے ہو چاہے وہ مغربی ہو چاہے مشرقی ہو اگر وہ معاشرے کی باتیں تہذیب اگر قرآن یا حدیث کے خلاف نہیں ہیں قرآن یا حدیث سے ٹکراتی نہیں ہیں تو کوئی حرض نہیں ہے اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہو لیکن اگر اس معاشرے کی کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے تو ہم مسلمانوں کے لئے اس پہ عمل کرنا حرام ہے ہم دیکھتے ہیں آج خصوصاً مغربی معاشرے میں مغربی تعلیم کے ذریعے ہم سائنس اور ٹکنالوجی میں تو آگے بڑھ رہے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ اخلاقی باتوں میں ہم نیچے جا رہے ہیں سائنس اور ٹکنالوجی میں مغربی ممالک ترقی کر رہے ہیں لیکن اخلاقی باتوں میں ہم حق سے دور جا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں شراب عام ہو رہی ہے ڈرگز عام ہو رہے ہیں فیاشی عام ہو رہی ہے بلاتکار عام ہو رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں ویسٹرن معاشرے میں لباس کم پینا جا رہا ہے اور جتنے لباس کم پینتے ہیں اتنا معاشرہ کہتی ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں یہ افسوس کی بات ہے ہمارے اخلاق گرتے جا رہے ہیں اسلام لفظ سلام سے آتا ہے جس کے معنی ہے امن سلامتی اسلام لفظ آتا ہے سلم سے جس کے معنی ہے اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احقام کے مطابق بسر کرنا اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا اپنی زندگی کو اللہ کے احقامات کے مطابق بسر کرنے کے بعد اور اگر معاشرہ اسلام کے خلاف نہیں ہے ہمیں کوئی حرض نہیں اگر آپ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں لیکن اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے شرابی بنیں ہمارے بچے درگ اڈک بنیں ہمارے بچے زنا کرنے والے بنیں ہمارے بچے بالاتکار کرنے والے بنیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے دین الفطر مطلب انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے احقامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے دین الفطر یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اللہ کا کہنا مانے اس کے بعد بچے کے والدین بچے کے بڑے بچے کے ٹیچر ہو سکتا ہے کہ اس انسان کو بھیکائے اور وہ آگ کو پوچھنے لگے بدھ پرستی کرنے لگے اور گلت رہاں پہ جا سکتے ہیں لیکن اصل میں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان بن کے پیدا ہوتا ہے اگر والدین انہیں صحیح تربیت دیتے ہیں تو وہ اسلام پہ قائم رہتا ہے ورنہ والدین کے وجہ سے بڑوں کے وجہ سے ٹیچر کے وجہ سے وہ بھٹک سکتا ہے اسی لیے جب بھی کوئی گیر مسلم مسلم بنتا ہے ہم انگلیش میں کہتے کنورٹ یا اردو میں کہتے نو مسلم یہ نو مسلم لفظ بلکل غلط ہے نو مسلم یا کنورٹ بولنا غلط ہے سائی لفظ انگریزی مہوں گا ریوٹ یا اردو میں میں کہوں گا لاؤٹا ہوا مسلم کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم پھر وہ بھیک کے گیر مسلم منتا ہے جب وہ واپس سیدھے رہا پہ آتا ہے سائی لفظ ہونا چاہیے لاؤٹا ہوا مسلم نو مسلم مطلب نیا مسلم یہ غلط لفظ ہے کنورٹ بھی انگریزی میں غلط ہے ریوٹ مطلب وہ پہلے سائی راستے پہ تھا پھر گرد راستے پہ چل پڑا پھر واپس سے سائی راستے پہ آیا انگلیش میں کہیں گے ریوٹ اور اردو میں میرے اردو اتنی اچھی نہیں میں کہوں گا لاؤٹا ہوا مسلم نو مسلم یہ لفظ غلط ہے دوستو دوسرے درم کے لوگ جب کبھی مسلمانوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ لازمی اس کے نیچے کوئی نہ کوئی ایسا کمنٹ کرتے ہیں کہ اس مسلمان بندے کو برا لگ جائے زیادہ تر یہ لوگ مسلمانوں کی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یہ بات زیادہ لکھتے ہیں کہ اسلام کیسا مذہب ہے جس میں چار چار شادیہ ہوتی ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو آج ایک مذہ کی بات بتاتا ہوں رامائن کے مطابق وہ جو رام تانہ اس کے باپ نے تین شادیہ کر رکھی تھی اور اسی طرح محابارت کے مطابق وہ جو کرشنہ تھا اس نے سولہ ہزار سے بھی زیادہ شادیہ کی تھی اللہ تعالی قرآن پاک میں چپٹر نمبر پور آیت نمبر تین سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ تم اپنے پسند کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہو لیکن اس صورت میں جب تم انہیں ایکویلی خوش رکھ سکو اگر اس بات کو لے کر تمہارے دل میں ذرا سا بھی شک ہے تو تم ایک ہی بیوی کے ساتھ خوش رہنا سیکھو ہندو کے اپنے بگوان نے سولہ ہزار سے زیادہ شادیہ کر رکھی ہے لیکن وہ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں اس بات سے کہ مسلمانوں کا کیسا مذہب ہے کہ وہ چار چار شادیہ کر لیتے ہیں خیر ریسپیکٹ ایوری ریلیجن اور تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ